نبی کھڑے ہوں گے جب خدا فخر کرے گا کیا کہ پیارے تو نبیوں کا سردار ہو کر طائف کی وادیوں میں جلا دیا ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے کس طرح شکوے زبان پر آ جاتے ہیں ہمارے کہ خدا نے ساری پریشانیاں ہمارے پلے میں ڈال رکھی ہیں ارے میرے آقا نے تو نہیں کہا کہ مولا تو نے تو مجھے اپنا حبیب بنایا پھر میں طائف کے اندر کیوں جا رہا ہوں آقا نے نہیں کہا کہ مولا میں تو نبیوں کا سردار ہوں پھر میں طائف کے اندر کیوں جا رہا ہوں اور طائف میں گئے کلمہ حق بلند کیا سردارہ نے طائف میں بچے پیچھے لگا دیئے وہ میرے آقا کو پتھر مارنے لگی وہ پتھر جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے میرے آقا کے جس میں مبارک سے خون نکلا وہ خون کا ایک کترہ جس زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے پیچھے لگے رہے وہ بچے آقا کے جسم سے خون نکل رہا ہے خون مبارک نکل رہا ہے میرے آقا اس حال کے اندر کہ آپ کے نالین خون مبارک سے بھر گئے ایک جگہ پہ جا کے رکے جبریل علیہ السلام آئے کہا آقا خدا کی ذات فرماتی ہے کہ اگر آپ چاہیں اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں میرے آقا نے کہا جبریل پلٹ جا میں رحمت بن کر آیا جبریل پلٹ جا میں رحمت بن کر آیا ہوں اب یہاں پھر ایک نکتہ آ گیا ہے مجھے یہ بتائیں خدا نے جن کو عذاب دینا تھا وہ مسلمان تھے وہ کون تھے وہ کافر اور مشرق تھے وہ کون تھے جی سنیے سمجھئے گا سمجھئے گا بات کو وہ کون تھے خدا نے کافر اور مشرقوں کو عذاب دینا ہو تو فرماتا ہے پیارے اگر آپ چاہیں نہیں سمجھے بات کی گہرائی کو نہیں سمجھے خدا نے اللہ تعالی نے کافروں کو عذاب دینا ہو تو خدا کی ذات فرماتی ہے پیارے اگر آپ چاہیں ارے جب کافروں کا معاملہ ہو تو خدا کہے پیارے اگر آپ چاہیں تو جب امت پیش ہوگی تو تب نہیں خدا کہے گا کہ پیارے اگر آپ چاہیں بلکہ اگر نہیں کہے گا خدا کہے گا پیارے جو آپ چاہیں پیارے جو آپ چاہیں تو دوستان محترم میرے آقا طائف کی وادیوں میں گئے خدا کے دین کا پیغام لے کر آقا نے وفا ایسی کی کوئی وفا نہ کر سکا تو آج ہم اپنے کردار کی طرف دیکھیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا ہماری غلامی فقط ناروں تک ہے کیا ہم نے فقط لنگر تک اپنی غلامی کو رکھا ہوا تھا کیا ہماری زندگیوں کے اندر سیرت کا رنگ کیوں نظر نہیں آتا میرے آقا طائدہ رکائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار اور سیرت ایسا ہے کہ کافر دیکھ کر کہتے ہیں یار کسی جھوٹے کا تو چہرہ ایسا نہیں ہوتا کسی جھوٹے کی تو سیرت ایسی نہیں ہوتی ایک پاگل عورت پاگل عورت دیوانی عورت تھی اس نے آقا طائدہ رکائلہ کائنات کا ہاتھ پکڑا مجلی سے اٹھایا دھوپ کے اندر لاکر کھڑا کر دیا اور اپنی باتیں سنانی لگی جن کا سر پاؤں کوئی نہیں تھا سنیے گذر اپنے دلوں کی طرف توجہ کریں یہ محفل میں آنا یہ محفل سجانا یہ محبت ہے اور محبت عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتی مزا تو تب ہے کہ آج یہ تداد خطاب سننے کے لیے بیٹھی ہے کبھی فجر کے وقت بھی آئے نہ یہاں میری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں فجر میں خدا کو سنائے آ کر حضرت ایلی فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے خدا کو سنانی ہو تو نماز بڑھتا ہوں خدا کی سننی ہو تو قرآن بڑھتا ہوں تو سیرت کا رنگ وہ دیوانی عورت نے آقا کو پگڑ لیا باتیں سنانے لگی دیوانی تھی پگلی تھی کوئی بات کوئی ادھر سے پکڑ لی تھی کوئی مانے والی بات نہیں صحابہ کا وجود اب بیچین ہو رہے ہیں صحابہ کہ ہمارے نبی کا اتنا نازک بدن ہے نازک جسم ہے دھوپ میں لاکر کھڑا کر دیا ہے اور کوئی کام کی بات ہی نہیں ہے اپنی سنائی جا رہی ہے وہ کوئی جب کافی دیر وہ دیوانی عورت نے میرے آقا کو باتیں بوتیں سنا دی اور وہ چلی گئی نا تو صحابہ نے کہا آقا یا رسول اللہ وہ تو پگلی سی دیوانی سی عورت ہے اتنی دیر آپ کھڑے ہو کر دھوپ میں اس کی باتیں سنتے رہیں آقا یا رسول اللہ اس کی تو سنتا کوئی نہیں اس کی تو سنتا کوئی نہیں آقا نے کہا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی کی تو محمد سنتے رہے جن کو کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی انہیں نہ سنوں تو پھر وہ کس دروازے پر جائیں گے دوستانِ محترم یہ میرے آقا کا اور آقا کا کردار ایسا ہے یہ عید کا دن ہے میرے آقا نمازِ عید کے لیے جا رہے ہیں ایک طرف امامِ حسن ایک طرف امامِ حسین رستے میں ایک یتین بچے صحابہ منتظر ہیں عید کی نماز کھڑی منتظر صحابہ آقا جا رہے ہیں امامِ حسن اور حسین ساتھ ہیں رستے میں ایک یتین مل گیا رو رہا ہے کپڑیں پھٹے ہوئے ہیں پریشان بیٹھا ہے میرے آقا پوچھتے ہیں اے بچے آج تو عید کا دن ہے تو عید کی خوشیوں میں شامل کیوں نہیں ہوتا آقا یا رسول اللہ میرا باپ نہیں آقا میرا باپ کوئی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا جن کا کوئی نہیں میں تو ہوں گے موسیقی